شہید کیا گیا اور ان کی لاش کو جلا کر دو دن بعد ان کے والدین کے حوالے کیا گیا یہ کس پاکستان میں ہو رہا ہے یا ہم نے لیکا آپ کے پڑوس میں فرشتہ ہوا کیا گیا ہم نے لیکا دیرہ اسفر خان میں شریفہ نامین ایک لرکی اپنے سر پر مٹ کا رنگ کر پانی لینے کے لیے پاہل جاتی ہے اور دھرندے ان کا راستہ روک کر ان کو افوا کرتے ہیں ان کے بیزتی اور اجتماعی اسفردری کرتے ہیں میں ماضی کی بات نہیں کرتا ہوں آج سے دو دن قبل آپ کیسی بڑے عظیم شان موٹر ریپر ایک آپ کی بہن ایک گاؤں کی ماں ایک گاؤں کے بیگی رات کے اندھیرے میں ان کے اپنے بچوں کے سامنے بزور گھاری سے اتار کر ایک طرف لے جاتے ہیں ان کے اجتماعی اسفردری ہو جاتی ہے میرے دوستو مجھے افسوس ہے کہ پنجاب کی حکومت کہتی ہے کہ آخر عورت کا کیا کام ہے جو تین بجے رات کو نکلتی ہے بارہ بجے اپنے گھر سے نکلتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کا یہ موقع بہت ہی کمزور ہے رات کی آدھی رات بھی ایک خاتون کو اسپتال جانی کی ضرورت ہو سکتی ہے اپنے والدین کی حل پرسی بیمار پرسی کیلئے جا سکتی ہے اپنی بچی کی حل پرسی کیلئے جا سکتی ہے لیکن ایک خاتون جو لاہور سے نکلی اور انہوں نے جب محسوس کیا کہ میری عزت کو خطرہ ہے انہوں نے پاکستان کی حکومت کو ان کے اہداروں کو فون کیا کہ مجھے بچا جائے میری گاڑی میں تیل بھی ختم ہے اور اس وقت میرے ساتھ میری گاڑی میں دو تین تین چوٹے بچے ہیں لیکن آپ کی امنی حکومت آپ کی بینی حکومت آپ کی گنگی حکومت آپ کی بستی حکومت شیم شیم خاتون کو سپورٹ نہیں پہنچایا ان کی حفاظت نہیں کی اور جب درندوں نے ان کی عزت کو لوٹا ان کے زمراد ان سے چین لیے تو آپ کی حکومت پنجاب کی حکومت کہتی ہے کہ اس عورت میں غلطی تھی ہے کہ رات کو نکلتی ہے اور سپر کرتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کا ایسا کوئی قانون ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرک رات کو سپر نہ کرے موٹر ویپا سپر نہ کرے میلے بھائیوں اور دوستوں ہم نے تو دوسروں کو تحفظ دے رہا تھا قادی آدم نے کہا تھا ہم اس کو ایک جدید اسلامی ریاست بنائیں گے مردر بنائیں گے نینارہ ہور بنائیں گے لیکن آن لاہور میں لاہور کے قریب سبوں پر آپ کی بیٹیا محبوظ نہیں ہے نوجوانوں میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں یہ محمود غزدنی کا ہے ایک رات کو اپنے چار پائی پر لے گئے تو ان کی روح بھی قرار تھی اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے شہر غزدنی میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے اس لئے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے لوگوں نے تلاش کی اور ارپورٹ تھی کہ ایوریتن ایس اوکے ہر چیز تھی کہ میرے پیارے بھائیوں وہ پھر لے گئے پھر وہ بے قرار تھے پھر لے گئے پھر بے بے قرار پھر آخر تلوار و تاکر خود غزدنی کے گلی اور پوچھوں میں پھر میں جگا محمود غزدنی کی بات کرتا ہوں جس نے سو منات توڑا ہے جس نے انڈیا میں پرحمن استعمار کو شکست سے دوچار کیا ہے وہ جاتے ہیں اس کے ایک مسجد میں ایک بھولے کو دیکھا رات کا وقت ہے دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے رب میرا پاچھا محمود تو سویا ہے لیکن آپ تو تمام بادشاہوں کا پاچھا یہ حقیقی ہے میں آپ سے پریاد کرتا ہوں کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے محمود غزدنی نے ان کے گندے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ میری وجہ سے آپ کیوں شکایت لکھا رہے ہیں میں تو آپ کی تلاش نہ ہوں ہوا کیا انہوں نے کہا کہ میری اولاد نرینہ نہیں ہے اور میری ایک بیگی ہے اس شہر کے کچھ درینے رات کو آ کر مجھے پان دیتے ہیں اور میری بیگی کے عزت کے ساتھ کہتے ہیں میں اس کے بالے میں آیا ہوں اللہ کے حضور پر یاد کر رہا ہوں محمود غزدنی نے فرمایا کہ بابا مزید شکایت نے لگانا یہ درینے جب بھی تمہارے گھر آتے ہیں میرے گھر پر آنا اور قسم اٹھایا تھا کہ محمود اس وقت تک چار پائیو پر نہیں سنے گا جب تک اس مظلوم بیگی کا انتقام نہ لے تیس سنی رات وہ بذرک آتے ہیں زنجیر رہلاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچتے ہیں وہ دریندہ وہاں موجود ہے انہوں نے اللہ اوپر کا نعرہ نام لے کر تکبیر کا نعرہ لگا کر اس دریندے کے اوپر جبٹتے ہیں اور ان کا سر ان کے تن سے جدا کرتے ہیں اور دھمین پر بیٹی ہے محمود حضرلی اور بذرک سے کہا کہ کوئی کانی کی چیز ہو تو مجھے کنا دے میں نے تین دنوں سے کانا نہیں کنایا اور اپنی اوپر میں نے کانا حرام کیا تھا کہ جب تک اپنے بیٹی کا انتقام نہ لوں اس وقت تک کانا نہیں کہوں گا اس وقت تک میں چار پائی پر نہیں سوں گا اور صبح جب روشنی ہوئی تو سارا شہر یہی بولی بول رہا تھا کہ رات محمود غضلی نے ایک بھولے کے گھر جا کر ایک انسان کا سر قلم کیا ہے لیکن وہ انسان کون تھا وہ اس کا اپنا داما اس کا اپنا بھانجاتا اس نے اپنے بھانجے کا سر قلم کیا لیکن اس کے بعد غضلی شہر میں کسی درندے کسی جاہل کسی چور کسی ڈھکیت نے کسی کی مال اور عصد پر حملہ نہیں کیا پر حملہ células کسی درکہ کسی درس جاہل partnered شہر لاہور کے پولیسہ کے سر سے استفاہ کا مطالبہ کرتے ہیں لوگ آئی جی پی سے استفاہ کا مطالبہ کرتے ہیں میں اسی طرح افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ لوگ ہمیشہ سرکاری افیسنس کا گناہ مروڑتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر استفاہ بنتا ہے اور جس کو استفاہ دینا چاہیے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پوسدار کو استفاہ دینا چاہیے میرے دوستو پیارے بھائیو ہم یہ بڑی بھائی ہم اس ملک میں ہم اس ملک میں وہ تبدیلی چاہتے ہیں جس کے لئے بہتر سالوں سے لوگ انتظار میں دے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تبدیلی کا نعرہ تو پی ڈی آئی نے بھی لگایا تھا پی ڈی آئی بھی تبدیلی چاہتی ہے لیکن کس کے تبدیلی؟ ڈپٹی کمیشنر کے تبدیلی اس رسمی کے تبدیلی آئی جی پی کے تبدیلی ٹیم سکرٹی کے تبدیلی چھے بار انہوں نے آئی جی پی کو تبدیل کیا پانچ بار چیپ سکرٹری کو تبدیل کیا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اور کونسی تبدیلی تاندھار کو تبدیل کیا کسی ٹوک کو تبدیل کیا یہ تبدیلی نہیں ہے یہ دھوکہ ہے عوام کے ساتھ یہ پراد ہے عوام کے ساتھ یہ خلد ہے عوام کے ساتھ تبدیل اور حقیقی تبدیلی جس کا نام تبدیلی ہے عوام اخبار نے فرمایا کہ جس میں نہ ہو انطلاب موت ہے وہ زندگی روح و امم کی حیات کشم کش انطلاب ہم سنع کی تبدیلی لائیں گے کارخانوں میں جو لوگ مزدور جو مزدور گان کرتے ہیں کارخانے کے منابعے میں ہم مزدور کو منابعے میں شریف کرنا چاہتے ہیں ہم ذری انطلاب لانا چاہتے ہیں جو کاشکار کام کرے گا جو محلت کرتا ہے جو پسینہ پہاتا ہے اور پھر بھی بھوکا سوتا ہے ہم زمین کے پیداوار میں کاشکار کو شریف کرنا چاہتے ہیں میرے پیارے بھائیو ہم ایک ایسے انطلاب چاہتے ہیں جس میں ہر بچے اور بچی کو تعلیم دینا والدین کا پرل ہے اور والدین سے بڑھ کر ریاست کا پرل ہے ہماری تفقیلی میں تعلیم مکھوں کے انشاء اللہ تعالیٰ نارائی تکبیر زندہ جماعت ہے زندہ جماعت ہے زندہ جماعت ہے اکی پڑھے ہوئے اکی پڑھے ہوئے بیٹی فول لس ایوپی ایسا واقعی جا بیٹی فول گرا گیا ہے شم باشی فیر میں ناکام ہو گئے شیخ رشت کہ اس دور میں نیلگائی میں اضافہ ہوا داکٹر شیرین مداری جو بہت سینر لیڈر ہے وہ اعتراب کرتی ہے کہ پیڈی آئی کے دور میں کشمیر غرق ہوا کشمیر کا مسئلہ تکنایا گیا بہت جودری صاحب کرماتے ہیں ہمارے مداراں آپس میں لڑتے ہیں اس لئے ہم دیلیور نہیں کر سکے یہ میرا کلسان نہیں ہے ہر ویڈیو اس میں ان چاروں وزارہ کا اعتراب موجود ہے اب حکومت کہتی ہے کہ دو سال تو ہو گئے لیکن ہم سوچ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک خان ساتھ پہ وہ بہت زیادہ سوچ رہے تھے صبح اور شام سوچ رہے تھے آخر بیوی نے ہم سے کہا کہ خان یہ اب کیا کر رہے ہیں اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ سوچ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ سوچنے کے لیے کوئی نوکر رکھ لے آپ کوئی اور کام کر لے تو اس نے ایک نوکر رکھ لیا نوکر سے پھجا نوکر نے خان سے پھجا کہ میری ڈیوڈی کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک ہی کام ہے کہ آپ کو سوچنا ہے یہ سوچنا آپ کا کام ہے لگنے بھی کوئی نوکر نے پھجا کہ خان میری تنخاہ کتنی ہوگی اس نے کہا کہ پنچاس هزا نوکر نے کہا کہ خان آپ کی تنخاہ کتنی ہے خمدنی کتنی ہے انہوں نے کہا کہ تیس سزار انہوں نے کہا یہ کیسے ممکر ہے کہ آپ کی اپنیاں مدنی تیس سزار کیا سبیر کہنے کون سزار مجھے پنچاس سزار پر خاتے گی کہ انہوں نے کہا کہ یہی تُوہ میں سوچ رہا ہوں اور آپ کی سوچے میں نہیں سوچنا ہے تو آپ کی حکومت سوچ رہی ہے کبھی وردین سے ان کے نوکروں کو لاکر سوچ رہی ہے کبھی آئیند کی جنتوں کو تمہاروں پر مسلک کر کے سوچ رہی ہے اس لئے کہ اس حکومت انہوں کمرانوں کی اپنی عقل نہیں ہے اپنا دماغ نہیں ہے اپنی صلاحیت نہیں ہے کوئی مجن نہیں ہے کوئی ٹی ورد نہیں ہے اور اب تو یہی ہوتا ہے کہ کیونٹ کا اجلاف ہوتا ہے تو باہر مضبوط سیکیونٹی ہوتی ہے اگر وزارہ آپس میں لڑتے ہیں